بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیسی ٹی وی یو ایس اے سے پروگرام شائرانہ رنگ کے ساتھ میں ہوں نادیا راج پوت آج کا پروگرام ایک صوفی بزرگ کے بارے میں ہے بہت زیادہ مشہور ہیں آپ بھی ان کو کافی اچھی طرح جانتے ہوں گے ان کے اشار جو ہیں وہ کافی زیادہ مشہور ہیں شائریم انہوں نے ایک اپنا خاص مقام بنایا بابا بلے شاہ کی ہم بات کر رہے ہیں جو کہ پیدا ہوئے اچھ شریف میں اور جو ہے انہوں نے دین کے لیے بہت زیادہ کام کیا اس کے علاوہ جو ہے انسانیت کے لیے ان کے جو شائری ہے اس میں یہ بات بڑی واضح طور پر نمائیاں ہوتی ہے کہ وہ انسانیت سے جو ہے وہ بہت پیار کرتے تھے بہت درد رکھتے تھے اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے اپنی جو ابتدائی تعلیم تھی وہ جو ہے پہلے گھر پہ حاصل کی اس کے بعد ان کے جو والد صاحب تھے وہ جو ہے ایک مدرسے میں پڑھاتے تھے جہاں پھر انہوں نے پھر باقی اپنی تعلیم جو ہے وہاں پر انہوں نے مکمل کی تو مغلیہ دور حکومت میں جو ہے یہ پیدا ہوئے بابا بلے شاہ اچھا ایک بات ہے جیسے عموماً لوگ جو ہیں وہ سوچتے ہوں گے کہ نام ان کا بابا بلے شاہ ہے تو اس میں بلے کا کیا مطلب ہے تو عموماً کہا جاتا ہے کہ جو ہے ان کی جو والدہ تھی ان کا اصل نام جو تھا وہ عبداللہ شاہ تھا لیکن جو ہے پنجابی میں جو ہے بل جو ہوتے ہیں بلیاں جو ہوتی ہیں وہ ہونٹوں کو کہتے ہیں اور ان کے جو ہونٹ تھے وہ کہا جاتا ہے ویسے بھی وہ بہت زیادہ خوبصورت تھے لیکن ان کے جو ہونٹ تھے وہ بہت زیادہ خوبصورت تھے تو ان کی جو ماں تھی جو ان کی والدہ تھی وہ ان کو جو ہے بلہ بلہ کہتی تھی تو وہاں سے پھر ان کا نام جو ہے وہ بلے پڑ گیا تو بابا بلے شاہ جو ہے وہ ان کا نام ہو گیا تو اچھ شریف میں یہ پیدا ہوئے اور اس کے بعد جو ہے ان کا جو اب عرص ہے وہ بھادوں کی جو ہے وہ دس تاریخ کو جو ہے وہ قصور پنجاب میں منایا جاتا ہے آپ نے جب اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی تو آپ کا یہ تھا کہ جو ہے تعلیم کے دوران جو ہے آپ نے یہ ایک چیز محسوس کی کہ ہمارے معاشرے میں ایک ذات پات کا جو ایک نظام ہے وہ جو ہے بہت زیادہ رائج ہے اور ذات پات کا فرق ہے تو آپ نے اس چیز کو بہت زیادہ محسوس کیا اور ایک چیز جس پہ آپ بہت زیادہ زور دیتے تھے آپ کہتے تھے کہ تعلیم جو ہے وہ حاصل تو کی جاتی ہے بہت سے لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی جاہل ہوتے ہیں اور انسانیت کی قدر نہیں کرتے تو انہوں نے اس بات پہ بھی بہت زیادہ زور دیا اور انہوں نے کہا کہ انسانیت کا دل کسی بھی طرح نہیں توڑنا چاہیے تو اس بارے میں ایک شیر بھی ہے میرے پاس کہ بابا بلے شاہ کا بہت زیادہ مشہور شیر ہے یعنی کتنی اس میں انہوں نے امپارٹنٹ بات کی ہے کہ جو انسان کا دل ہے اس میں خدا ہوتا ہے اور انسان کا دل بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے تو کیونکہ ہم تو نہیں جانتے کہ کوئی انسان کتنا پرہیزگار ہے کتنا اچھا ہے کتنا برا ہے لیکن جو ہے ہم کسی بھی انسان کو ڈی گریٹ بھی کر دیتے ہیں تو کسی بھی انسان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تو آپ نے جب اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی تو آپ کے ایک آپ ایک صوفی بزرگ جو ہیں آپ کے جو استاد تھے ان کا نام تھا عنایت شاہ قادری تو وہ جو ہیں آرائی ذات سے تعلق رکھتے تھے اور آپ کو پتا ہے کہ مغلیہ دور حکومت جب سولہ سو اسی میں آپ پیدا ہوئے عبداللہ شاہ آپ کا نام تھا بلے شاہ جو کے بعد میں بن گیا تو جب آپ اس دور میں پیدا ہوئے تو اس دور میں جو ہے وہ پنجاب کا بہت زیادہ برا حال تھا تو ان کی شائری میں بھی یہ چیز چھلکتی ہے کہ برا حال ہویا پنجاب یعنی اس زمانے میں جو ہے دور حکومت جب مغلیہ دور حکومت تھا تو جو ہے بہت زیادہ لوگ پریشان تھے اور برے صغیر کی بھی حالت اور پنجاب کی حالت جو ہے وہ خاص طور پر بہت زیادہ خراب تھی آپ کے جو استاد تھے آپ نے ایک کلام سنا ہوگا کہ تیرے عشق نچایا کر تھہیا تھہیا تو اس کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ جب آپ جو ہے ایک دفعہ جو ہے وہ اسی طرح آپ کے استاد آپ سے شاید ناراض ہو گئے تو آپ نے ایک بڑے سے مجمع میں کھڑے ہو کے وہاں پر ناچنا شروع کر دیا تو وہاں سے آپ کے استاد جو ہیں شاہ نائد قادری ان کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں کون ناچ رہا ہے تو پھر ان کو معلوم ہوا کہ یہاں پر بلے شاہ جو ہیں وہ ناچ رہے ہیں اور وہ اپنے استاد کو منانے کے لیے ناچ رہے تھے تیرے عشق نچایا کر تھہیا تھہیا تو ابھی کچھ ان کی جو شائری ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو کہ کافی زیادہ مقبول ہے اور لوگوں کو بھی کافی پسند ہے تو آپ سے کچھ شائری میں شیئر کرتی ہوں سر تے ٹوپی تے نیت کھوٹی سر تے ٹوپی تے نیت کھوٹی لینہ کی سر ٹوپی رکھ کے تسبیح پھری پر دل نہ پھریا تسبیح پھری پر دل نہ پھریا لینہ کی تسبیح ہتھ پڑ کے تے چلے کی تے پر رب نہ ملیا چلے کی تے پر رب نہ ملیا لینہ کی چلیاں وچھ وڑ کے لینہ کی چلیاں وچھ وڑ کے یعنی اس شیئر میں بھی آپ دیکھیں کہ اس چیز پر زور دیا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں ٹھیک ہے خدا پاک کو مناتے ہیں لیکن جو ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسانیت کو بھی منایا جائے انسانیت کی بھی خدمت کی جائے صرف جو ہے وہ تسبیح پڑھنے سے یا بہت زیادہ عبادت گزار ہونے سے کچھ نہیں ہوتا کیونکہ اللہ پاک بھی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے انسانیت جو ہے وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اس کا خیال رکھیں اسی طرح اور بھی کچھ شیئر ہیں جو میں آپ سے شیئر کرتی ہوں تو اس شیئر میں بھی جو ہے وہ یہی بات کہی جا رہی ہے کہ جو ہے اللہ پاک جو ہے اس سے لو لگائی جائے اور اللہ پاک جو ہے جب ہم اس پہ اعتماد کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں جو ہے دنیا میں کسی بھی طرح کی مشکلات کا جب سامنا ہوتا ہے تو ہم ان کو بہ آسانی جو ہے وہ ان میں سے نکل آتے ہیں ان کو عبور کر لیتے ہیں اسی طرح کچھ شائری ہے پہاڑا تے چڑھ دے سلاب ویکھے پہاڑا تے چڑھ دے سلاب ویکھے وچ کنڈیاں دے رلدے گلاب ویکھے دولت دا تو ایڈا مان نکر بندیا دولت دا تو ایڈا مان نکر بندیا سڑکا تے رلدے نواب ویکھے یعنی اس شیئر میں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے دولت کا اپنے پیسے کا بہت زیادہ اس کو غرور ہوتا ہے لیکن جو ہے جب پیسہ دولت یہ سب چیزیں چلی جاتی ہیں تو انسان جو ہے وہ سارے انسان برابر ہو جاتی ہیں اور پھر جو ہے وہ انسان کا سارا جو غرور ہوتا ہے وہ مٹی کے اندر مل جاتا ہے تو انسانیت کی خدمت کی جائے اور کبھی بھی غرور نہ کیا جائے اسی طرح کچھ اور شائری میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں پھلان دا تو اتر بڑا پھلان دا تو اتر بڑا اتران دا پھر کٹ دریا اتران دا پھر کٹ دریا دریا وچے پھر رج کے نہا دریا وچے پھر رج کے نہا مچھلیاں وانگوں تاریاں لا پھر وی تیری بونی مک دی پہلے اپڑی میں مکا یعنی اس میں بھی اس شیئر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے دولت کے نشے میں یا جو ہے وہ اپنے آپ کو جب بہت زیادہ بڑی کوئی چیز سمجھتا ہے تو وہ جو ہے معاشرے میں کیا کرتا ہے کہ بہت زیادہ اس میں جب غرور آ جاتا ہے تو وہ انسانیت کو بھول جاتا ہے اور وہ صرف یہ شروع کر دیتا ہے کہ میں ہی میں سب کچھ ہوں تو انسان جس دن اپنی میں کو مکا دیتا ہے اپنے غرور کو مکا دیتا ہے ختم کر دیتا ہے تو جو ہے پھر سوسائٹی جو ہے وہ ترقی کی طرف جاتی ہے یعنی اس میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ انسان جو ہے اتنا زیادہ غرور کرتا ہے اپنے پیسے پہ اپنی دولت پہ لیکن سب ہی انسانوں نے آخر کار جو ہے وہ مٹی میں مل جانا ہے تو پھر کس چیز کی بلے بلے اور کس چیز کا جشن اور کس چیز کا غرور کچھ اور شائریہ آپ سے شیئر کرتے ہیں بلے نو سمجھاون آیاں پینا تے پر جائیاں من لے بلیا ساڑا کہنا چھڑ دے پلا رائیاں آل نبی اولاد علی نو تو کیوں لیکا لائیاں جیڑا سانو سید صدے دوزخ ملن سزائیاں جو کوئی سانو رائیاں کے بھشتی پینگاں پائیاں رائیں سائیں سب دی تھائیں ربدیاں بے پروائیاں سونیاں پرے ہٹائیاں تے کوجیاں لے گلائیاں جیتنو لوڑیں باغ بہاراں چاکر ہو جاں رائیاں بلے شادی ذات کی پچھڑی شاکر ہوں رزائیاں اور یہ جو کلام میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا وہ وہی کلام ہے جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ وہ اپنے استاد کو منانے کے لیے ایک مجمع میں جو ہے وہ رکس کر رہے تھے کچھ اور شائری جو ہے وہ بابا بلے شاکی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں رب رب کر دے بڑے ہو گئے ملنہ پندت سارے رب دا کھوج کھرا نہ لبا سجدے کر کر ہارے رب تیرے اندر وسدہ وچ قرآن اشارے بلے شاہ رب انو ملسی جڑا اپنے نفس نو مارے بہت خوبصورت لائنز ہیں یہ یعنی ان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ ساری زنگی جو ہے وہ اللہ پاک کی کھوج کرتا رہتا ہے اور ڈھونڈتا رہتا ہے کہ خدا پاک ہے کہاں پر ٹھیک ہے لیکن اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک تو آپ انسانیت کی خدمت کریں اور دوسری یہ بات ہے کہ انسان جو ہے وہ اتنے زیادہ سجدے تو کرتا ہے خدا پاک کو ڈھونڈتا ہے لیکن وہ انسانیت کی خدمت نہیں کرتا اور دوسری بات یہ کہ قرآن پاک کو بھی ہاتھ نہیں لگاتا اور قرآن پاک کے اندر بھی جو ہیں وہ بہت سارے اشارے ہیں اور اس کے علاوہ بلے شاہ رب انو مل سی جڑا اپنے نفس نو مارے یعنی انسان جو ہے وہ اپنے غرور کو مار دے اپنے تکبر کو مار دے اپنی میں کو مار دے تو انسان جو ہے وہ خدا پاک کو پا سکتا ہے ایک اور شیر آپ کے ساتھ شیر کرتے ہیں برے بندینوں میں لبن ٹوریا پر برا نہ لبا کوئی جد میں اندر چاہتی پائی جد میں اندر چاہتی پائی تو میں تو برا نہ کوئی چاہتی کا مطلب ہوتا ہے یعنی جب میں نے اندر کی طرف نظر ڈالی تو مجھے یہ پتا چلا کہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہے یعنی جب میں نکلا اس معاشرے میں تو میں نے دیکھا کہ آخر برا انسان کون سا ہے تو جب میں نے اپنے اندر نظر ڈالی اپنے اوپر نگاہ ڈالی تو مجھے پتا چلا کہ میں بہت برا ہوں یعنی اس میں بھی وہ یہی کہنا چاہ رہی ہیں کہ انسان دوسروں کو ڈی گریٹ کرتا ہے یا دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے یہ انسان کتنا برا ہے لیکن یہ سب باتیں یہ تو اللہ پاک کو پتا ہیں اور دوسری بات یہ کہ جد میں اندر چاہتی پائی یعنی جب میں نے اپنے آپ کو دیکھا اپنے اندر جھانکا تو مجھے اپنے آپ سے برا کوئی نہیں لگا یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ انسان جب اپنی میں کو مقاہ دیتا ہے ختم کر دیتا ہے تو تب اس کو پتا چلتا ہے کہ انسان جو ہے اس کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے اور وہ اس دنیا میں کیوں آیا تھا اس کے ساتھ ہی نادیا راجپوت کو دیجئے اجازت اگلے ہفتے جو ہے کسی نئے شاعر کو متعرف کرواؤں گی اور ان کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گی ان کی شاعریہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی